بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات کرونا وائز کی کہانی جیسے جیسے اپنے مند کی انجام کو پہنچ رہی ہے ویسے ویسے ہیتے میں نئے واقعات پیش آتے جا رہے ہیں اور اب محتر طاقتیں اپنے اپنے پتے شوکر رہی ہیں اور تاظرین اطلاع کے مطابق ہیتے میں کشیدگی اتنے عروج پر پہنچ چکی ہے کہ چین کی نیوی نے کتشتہ دینوں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے امریکی نیوی کو چائنہ کے پانیوں سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا جب وہ ساؤ چائنہ کے سمندر میں تیل اور گیس والے حصہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ پنا رہی تھی اور یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب انڈرنیشنل میڈیا پر حبر آئی کہ امریکہ کی تیل کی انڈسٹری کا دوبارہ بحال ہونا مشکل ہے اور امریکہ کے سالے سمندر پر اس وقت تیل کے بھرے ہوئے ٹینکرز موجود ہیں جنہیں کوئی حریدنے والا نہیں ہیں حاواتین حضرات میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں دائن فو ٹیچر آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دائن فو ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ تکی گھنٹی تباہ کر ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقائدگی ساتھ حاصل کریں حاواتین حضرات کروڑنا کے بعد ہیتے کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں کروڑنا کی وجہ سے جس طرح تیل کی انڈسٹرییں تباہ ہوئیں خاص طور پر امریکہ کی تیل کی انڈسٹری جس طرح سے مشکلات کا شکار ہوئی اس کے بعد ٹرمپ نے اپنی تحپو کا روح چائنہ کی جانب کیا اور پھر ڈبلیو ایچو کن شہرہ بنایا کہ وہ بھی چین کی ساتھ ملا ہوا ہے جبکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ نے ڈبلیو ایچو کی فنڈنگ روکی تو پھر بل گیٹس میدان میں آگیا اور اس نے دو دن پہلے ہی بیس ملین ڈالر کی امداد ڈبلیو ایچو کو دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ رقم افریقہ میں حرش کی جائے جبکہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ بل گیٹس کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد نو مہینوں کے اندر اندر ویکسین لانچ کری جائے بل گیٹس کی ویکسین کو افریقی ممالکی عوام پر ٹیسکے جا رہا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک بل گیٹس نے کسی بھی ملک کے نام پر فنڈز جاری نہیں کی لیکن افریقہ کے لیے اس نے بقائدہ نام لیتے ہوئے فنڈز جاری کی جبکہ ماضی میں جتنی بھی عدویات یا ویکسین تیار ہوتی رہی ہیں ان کا کلینیکل ٹرائل زیادہ در افریقی ممالک میں ہی کیا جاتا رہا ہے جس کے حوالے سے ماضی میں بھی بڑھ اسکندر سامنے آئے کہ جو ویکسین افریقہ میں دی گئی اس سے ایڈز کی جرسیم کے پھیلاؤں میں اضافہ ہوا جبکہ ایک دشتہ دنوں انڈیا میں یہ حبر بھی پھیلی تھی کہ پولیو کی جو ویکسین بل گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے بجوائی گئی اس کی وجہ سے انڈیا میں ستتر ہزار امواد کی حبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جس کی وجہ سے بل گیٹس کے حلاف انڈیا میں مقدمے کی باتیں چل رہی تھی لیکن انڈیا نے اس کے بعد تردید کی کہ وہ بل گیٹس کے حلاف مقدمات آئے نہیں کرے گا معاملات جو بھی ہوں لیکن بل گیٹس کی شہصیت اس لیے بھی مترازے ہو چکی ہے کہ امریکہ میں گزشتہ دنوں شدید احتجاج ہوا تھا اور بل گیٹس کا مجوزہ ویکسین کے بارے میں امریکیوں کا کہنا تھا کہ یہ مارک آفتہ پیسٹ ہے یعنی یہ دجالی فتنہ ہے جس کے ذریعے ہمیں کنٹرول کرنے کی پلاننگ کی جا رہی اس لیے ہم اس ویکسین کو مسترد کرتے ہیں لیکن اس صورتحال میں ہتے کی سیاست میں بھی بونچال پیدا ہوتا جا رہا ہے امریکہ کی تیل کی انڈسٹری جس طرح سے تباہ ہوئی اس کے بعد ٹرم نے کئی بار سعودی عرب اور رشیہ کے درمیان معاملہ سلجانے کی کوشش کی ٹرم کا حیال تھا کہ یہ آپس کی لڑائی ہے جلد ہی تھم جائی لیکن جو رپورٹس انٹیلیجنس ایجنسی کے تھرو ٹرم کو مصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق رشیہ اور سعودی عرب کی خالیہ تیل کی جنگ کے پیچھے کچھ اور ہی مقاصد تھے اور سعودی عرب پر یہ الزام لگایا گیا اگر ہماری تیل کی انڈسٹری دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہوئی تو ہم ساری فوجیں سعودی عرب سے نکال لیں گے اور پھر کسی بھی طرح کی ملٹری سپورٹ نہیں کریں گے یعنی تیل کا بہران موشد کی تباہی اور کرونا کے نام پر جو دنیا بھر میں ایک مسنوعی لاکڈاؤن ہو رہا ہے اس کے ان تینے میں دنیا کی سیاست میں حل سل پیدا ہونے چاہ رہی ہے اور اسی تناظر میں امریکی جدید نیو یک پوسٹ نے ایک تحل کا حیث رپورٹ شائع کی اس کا کہنا تھا کہ چین کی پیپلز لیوریشن آرمی نے اوفیشلی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی نیوی کو گزیسر جنو ساؤس چینہ کے پانیوں سے بھاگنے پر مجبور کیا جب انہیں پتہ کلا کہ امریکی جنگی بہر جہاز ساؤس چینہ کے پانی میں اس حصے پر قبضہ کرنے کے ہرش مند ہیں جہاں پر متوقع طور پر تیل اور گیس کے ظہائر پائے جاتے ہیں تو فوراں چین کی نیوی حرکت میں آئی اور اس نے اپنا جنگی بہر جہاز بیج کر امریکی نیوی کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں نیو یارپورس کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ ایک مہینے سے دونوں ممالک میں انتہائی ٹینشن پیدا ہو چکی ہے جبکہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ملائشیا، ویتنام، برونائی، آسٹریلیا سمیڈ کئی ممالک کو امریکہ اس وقت پوش کر رہا ہے کہ کسی طرح چین کے حلاف ایک مشتر کا محاض بنایا جائے اور تیل اور گیس تک چین کی کسی طرح رسائی روکی جائے نیو یارپورس کا کہنا تھا کہ چین نے امریکی ایکشن کا سخت نوٹس لیا ہے اور چین کی نیوی نے جارہنہ اقدامات لینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ساؤس چینہ کے پانیوں میں اس وقت تین ٹریلین ڈالر یعنی تین ہزار عرب امریکی ڈالر کی سرانت جارت کا انحصار ساؤس چینہ کے پانیوں پر ہے جبکہ اگر امریکی نیوی چین کا رستہ دوکتی ہے تو یہ معاملہ بڑے تصادم کی جانب جا سکتا ہے اسی طرح امریکہ کی ہائش ہے کہ کسی طرح ہانگ کانگ میں دوبارہ اتصالی مظاہرے شروع ہو جائیں تاکہ چین کی فوج ہانگ کانگ کے معاملات میں بیزی ہو جائے اور پھر انہیں اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملے لیکن چین کو چونکہ پہلے ہی پتا تھا کہ امریکہ ہانگ کانگ کا محاصر کھل سکتا ہے اسی لیے چین نے فورا ہانگ کانگ کے حوالے سے سپیشل ایکٹ بھی پاس کر لیا ہے کہ جو بھی چین کی حکومت کے حلاف امریکہ کے کہنے پر احضیجاج کرے گا اسے دھر لیے جائے گا دوسری طرف ایک اور ڈویلمنٹ ہتے میں سامنے آ رہی ہے اس وقت اطلاعات ہیں کہ امریکی نیوی نے اپنی سب میرین یعنی بحری عبدوزو میں بلیسٹک میزائل فٹ کرنا شروع کر دی ہیں جس کے بعد ریشن وزارت حرجہ کے ترجمان کی جانب سے دمکی دی گئی ہے کہ بلیسٹک میزائل ہو یا کچھ اور اگر ہماری سسٹم نے یہ ڈیٹیکٹ کر لیا کہ امریکہ کا چھوٹا یا بڑا میزائل ریشیا کی جانب آ رہا ہے تو ہم امریکہ کو فورا نیوکلر میزائلوں سے جواب دیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ میزائل چھوٹا ہے یا بڑا یعنی ایک طرح سے نیوکلر اٹیک کرنے کی دمکی ریشیا نے دے دی ہے یہ حبر وائس آف امریکہ اور دیکھر احباروں میں بھی شائع ہوئی اصل بات یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ریشیا اور چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ امریکی نیوی کی استعداد میں اضافہ کریں اور جو سب میرینز یعنی بحری عبدوزے ہیں ان میں لو جیلڈ یعنی چھوٹے قسم کے بلیسٹک میزائل نصب کرا ہے تاکہ حاملے کے وقت انہیں فوری استعمال کیا جا سکے اب یہ جو بلیسٹک میزائل ہیں انہیں نیوکلر ہتھیاروں سے چونکہ لیس کیا جا سکتا ہے اسی لئے ریشیا نے فوراں امریکہ کو حبردار کیا ہے کہ یہ مجھ سمجھنا کہ چھوٹے میزائلوں کی وجہ سے ہم حاموش ہو جائیں گے اگر امریکہ کا حیال ہے کہ وہ چھوٹے بلیسٹک میزائل رشیا کے جنب پھینکے گا اور رشیا اسے چھوٹا حملہ سمجھ کر نظر انداز کر دے گا تو یہ اس کی بولے رشیا کا کہنا تھا کہ جیسے ہی امریکہ کی جنب سے کوئی میزائل ہماری حدود میں آئے گا چاہے چھوٹا میزائل ہو یا بڑا ہم اسے نیوکلر حملہ ہی تصور کریں اور اسے نیوکلر حملہ تصور کرتے ہوئے اس کا بھی برپور جواب دیں گے جبکہ یہ بھی اطلاع ہے کہ رشیا نے اپنے میزائل دیفنس سسٹم کو مزید ہائے الٹ کر دیا ہے اور حطرے کا لیول بھی بڑھا دیا ہے یعنی جیسے ہی کوئی آہنی چیز محال سمت سے حصوصاً امریکہ کی جانب سے رشیا کی صرف آئے گی اسے رشیا کے دیفنس سسٹم ریٹیکٹ کر لیں گے اور اسے نیوکلر حملہ سمجھ کر رییکٹ کریں گے یہ صورتحاد براہراز تصادم کی طرف بھی جا سکتی ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سوویت یونین کے سابق افسر جو اس وقت نیوکلر کمانڈ اینڈ گنڈول سسٹم میں ڈیوٹی آفسر تھے انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ انیس سو تراسی میں جب وہ ڈیوٹی پر تھے تو رشیا سسٹم نے الٹ دینا شروع کر دیا تھا کہ کئی مزائل اس وقت امریکہ کی جانب سے لانچ کر جا چکے ہیں جو رشیا کی جانب اس وقت بڑھ رہے ہیں اس کے بعد سائرن بھی بڑینا شروع ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے تحقیق کی تو آئی ٹی ایکسپرٹ جو کہ امریکی افواج کی نکل و حرکت کو براہراس منیٹر کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی ایکٹیوٹی ہمیں نہیں ملے اور نہ ہی یہاں سے مزائل فائر ہوا ہے بہرحال ان کا کہنا تھا کہ ہماری پالیسی جو کہ یہ تھی کہ ہم کمپیوٹر سسٹم پر اعتماد کریں اور پھر یہ رپورٹ حکام بارہ کو بھی بیجی گئی جس پر انہوں نے جوابی کاروائی کرنے کا پیکام دیا پیٹرو نامی افسر کا کہنا تھا کہ چونکہ ان کا دل مطمئن نہیں تھا انہوں نے بڑا رسک لے کر کچھ دل انتظار کیا اور اس کی تفتیش کی تو تقریباً بیس سے تیس منٹ بعد پتہ جلا کہ سسٹم میں ہی حرابی تھی جس کی وجہ سے انہیں الرٹ محصول ہو رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ سسٹم کی بات پر اعتبار کر لیتے تو دونوں ممالک میں جوہری جنگ شروع ہو جاتے ان کے بروقت فیصلے نے دونوں ممالک کو جوہری تسادم سے پچھا لی لیکن اب کی بار بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہونے کا حدشہ ہے اس وقت ہتے میں ٹینچن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے امریکہ اس وقت رشیہ اور چین کے مقابلے کے لیے سن مرین میں جدید میزائل فٹ کر آئے جبکہ چین اور رشیہ کی جانب سے بھی جوابی کاوی ساساتھ ہو رہی ہے اسی صورتحال میں امریکہ کے انرجی سیکٹری کے جانب سے ایک اور بیان آیا ہے امریکہ کے انرجی سیکٹری کا کہنا ہے کہ ہم نے رشتہ کئی سالوں سے نیوکلئر انرجی پر کمپرومائز کر رکھا تھا اور عالمی قوانین کے وجہ سے ہمارے ہاتھ پیل بندے ہوئے تھے اس لیے ہم نیوکلئر ہتھیاروں میں جدت نہیں لازوکے اور نیوکلئر انرجی پر کمپرومائز کرنے کے وجہ سے ہماری نیشل سیکیورٹی حطرے میں پڑ چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نیوکلئر انرجی پر سمایہ کاری کریں حضرت ان حضرات اس وقت امریکہ نیوکلئر طاقت کے حصول اور مزائل پروڈکشن پر فوکس کر آئے یہ ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہے جنہوں نے امریکہ کے کہنے پر مزائل ٹکنالوجی یا نیوکلئر ٹکنالوجی کو حیر آباد کہہ دیا تھا لیکن آج امریکہ خود اوفیشل لیول پر نیوکلئر انرجی کے حصول کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے اور امریکہ کے انرجی سیکیورٹی کا کہنا تھا کہ نیوکلئر انرجی کے حصول کے دو فائدہ ہوں گے ایک یہ کہ ہم گرین انرجی یعنی تیل کے بغیر انرجی کو حضر کر لیں گے دوسرا یہ کہ اس سے امریکہ کی آورال نیشنل سیکیورٹی مضبوط ہوگی اور اسی نیوکلئر طاقت کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکیں گے یعنی ان کا اشارہ نیوکلئر بھمپ کی طرف تھا اس کے ساتھ ہی جاپان سے بھی حبر آ رہی ہے کہ اس نے ہائپرسونک میزائل پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور چین کے بارے میں بھی اطلاع تھیں کہ اس نے اپنے نیوکلئر میزائل بحری آتوزوں میں نصب کرنا شروع کر دیا ہے اور بحری جنگی بیڑے کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے اس پوری صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ اس وقت میڈل ایس سے بھی زیادہ اگر کسی چیز پر دنیا کی توجہ مرکوز ہے تو وہ ساؤس چینہ ہے جہاں سے چین کی ستر فیصد سے زائد تجارتی رہداری گزرتی ہے اور تیر اور گیس کے دہائر بھی یہاں پائے جاتے ہیں اس لیے امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی طرح چین کو تیل اور گیس کے حصول سے روکا رہا ہے جبکہ چین نے حال دنوں تیل کی گیتے ہوئی قیمت کے ویڈا سے سودی رب سے سستا تیل حرید کر اسے کئی مہینوں کے لیے زہیرہ کر لیا ہے جیسے سٹیٹریک ریسرچ بھی کہا جاتا ہے یہ ایمرجنسی حاصل طور پر جنگو میں استعمال کی جاتی ہے جبکہ ساتھ ساتھ سی پیک پر بھی کام زور شور سے جاری ہے جو کہ چین کا تجار تشرا کداغ بننے جا رہا ہے اور یہ ہیتھیک صورت میں ڈرامائی تبدیلی بھی لاسکتا ہے حواتین حضرات آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آقا کیچے گا آپ سے ملاقات ہوگے کے لیے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیار رکھے گا اللہ حافظ